ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دن دل سے ہے خدا میں ختم المرسلی دل سے ہے خدا میں ختم المرسلی ختم المرسلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج گیارہ جون دو ہزار بائیس ہفتے کا دن ہے انڈیا میں اس وقت رات کے دس بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سہ پہر کے ساڑھے چار بجے ہیں اور ناظرین یہ وقت ہے پروگرام راہ حدا کا حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلام کی پیاری بستی قادیان دارالعما سے پروگرام راہ حدا کی ایک نئی سیریز لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں حسب معمول آج کا یہ پروگرام ناظرین کی خدمت میں لائف پیش کیا جا رہا ہے اور لائف ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ پروگرام انٹریکٹیو بھی ہوگا یعنی ہم اپنی سٹوڈیو کی ڈسکشن کے ساتھ ساتھ اپنے ناظرین کے ٹیلی فون کالز ریسیف کریں گے ان کے سوالات کو سنیں گے اور جو علماء کرام اس وقت ہمارے ساتھ پینل میں موجود ہیں وہ ناظرین کے سوالات کے جوابات بھی اسی پروگرام کے ذریعے سے دیں گے تو ناظرین اگر آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں اور اپنے سوالات پیش کرنا چاہتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ اس وقت آپ اپنے ٹیلیویجن سٹینز پر ہم سے رابطہ کرنے کی تفاصیل مشاہدہ کر رہے ہوں گے قادیان دارالعما سے چار اپیسورس پر چار اپیسورس پر مشتمل اس سیریز میں اس مکمل سیریز میں ہم بیت اللہ کی تعمیر کے اغراض اور مقاصد کے عنوان پر گفتگو کریں گے اور اپنے علماء کرام سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخرکار اللہ تعالی نے بیت اللہ خانہ کعبے کی تعمیر کیوں کروائی اس کی پیچھے کیا اغراض اور مقاصد ہیں اور ایک عام مسلمان کس طرح ان اغراض اور مقاصد کو پورا کر سکتا ہے حسب معمول آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ دو علماء شریک کی گفتگو ہوں گے پہلے ماہ ان کا تعارف کروا دیتا ہوں محترم مولانا محمد حمید قوسیٰ صاحب اور آپ کی ساتھ والی نشست پر تشریف فرما ہے محترم مولانا مونیر احمد خادم صاحب میں آپ دون حضرات کا اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں ناظرین اکرام زلقادہ کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے اور پوری دنیا سے مسلمان حج کرنے کی تیاریوں میں لگ چکے ہیں اور خانہ کعبہ کی ظاہری شکل اور صورت اور عظمت اور تقدس کا ہر مسلمان کے دل میں اس کا تقدس ضرور ہونا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ بیت اللہ کے اغراض اور مقاصد کو بھی اپنے ذہن نشین کرے اور انہیں پورا کرنے کی کوشش کرے اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے بیت اللہ کی اثر نو تعمیر کروائی اور اس کے ساتھ بہت سے اغراض اور مقاصد دعا بستا ہے جن کا قرآن کریم میں ہمیں ذکر ملتا ہے اور جن کا تعلق حقیقت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست سے ہے ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان اغراض اور مقاصد کو اپنے ذہن میں رکھے اور ہر ممکن کوشش کرے کہ ان اغراض اور مقاصد کو وہ پورا کرتا چلا جائے آج کی اس پروگرام کا آغاز میں محترم مولانا محمد حمید قصد صاحب سے کرنا چاہوں گا اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی نے ایک گھر تمام بنینا و انسان کی فائدے کیلئے بنایا مگر لوگوں نے اس کی عظمت کی قدر نہیں کی جس کے وجہ یہ ہوا کہ اس کے نام و نشان مٹ کیا پھر اللہ تعالی نے حدد ابراہیم علیہ السلام کی ذریعے اس کے اثر نو تعمیر کروائی برہ کرم ہمیں اس خانہ کعبہ کی امتعلق تفصیل بیان فرما دیں ناظرین کرم اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا اِنَّا اَوَّلَا بَيْتِمْ وَوْزِعَ لِدْنَاسِ لَلَّذِي بِبَقَّةَ مبارکاً وَحُدًا لِلْآلَمِينَ یقیناً پہلا گھر جو بنین و انسان کے فائدے کے لیے بنایا گیا وہ بقہ میں ہے وہ مبارک اور باعث حدیت بنایا گیا ہے تمام جہانوں کے لیے اس آیتِ کریمہ میں اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ یہ پہلا گھر ہے اول بیتن پہلا گھر ہے جو بنایا گیا تاریخ کی گرف سے یہ بات باہر ہے کہ خانہ قعبہ کب تعمیر ہوا ابتدا میں کب یہ بنا کون اس کو بنانے والا تھا تاریخ سے ہم کو اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا بارحال حضرت خلیفت المسیح ثالث رحمہ اللہ نے اپنی ایک تحقیق میں بتایا کہ میرا رجحان اس طرف ہے کہ یہ کسی آدم کے زمانے میں بنا ہے اور اس وقت دنیا کی آبادی ادھر ادھر پھیل گئی اور اس جگہ کو انہوں نے خالی کر دیا اور اس کی حفاظت اور تقدس اور اس کی دیکھ ریخ میں انہوں نے لا پروہی برتی جس کی وجہ سے اس کے آثار جو اوپر کے تھے وہ مٹ گئے اور اس کی تائید ہمیں حضرت مہیدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ کے کشف سے بھی ہوتی ہے جس کا ذکر حضرت خلیفت المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ نے تفسیر کبیر میں فرمایا ہے حضرت مہیدین صاحب عربی رحمہ اللہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ میں خانہ قابہ کے پاس کھڑا ہوں اور لوگ تواف کر رہے ہیں جو مجھے اس دنیا کے نہیں لگتے یا ہماری طرح کے نہیں لگتے ان میں سے ایک نے میں نے پوچھا کہ تم کون ہو تو انہوں نے بتایا کہ میں ایک آدم ہوں اور ہم لَقَتُفْنَا قَمَا تُفْتُمْ سَنِينَا کہ ہم اسی طرح ہی اس قابہ کا تواف کرتے ہیں اور مدتوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں تو انہوں نے پوچھا تمہاری وفات پر کتنا عرصہ ہوا ہے تو اس آدم نے بتایا کہ چالیس ہزار سال حضرت موہدین ابن عربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یاد آئی کہ ایک لاکھ کے قریب آدم اس دنیا میں آئے کس آدم کے زمانے میں اس کی ابتدائی تعمیر ہوئی اس کا علم نہیں ہوتا لیکن قرآن مجید جس بات کی طرف ہم کو توجہ دلاتا ہے اور جس کی نشاندہ ہی کرتا ہے اور احادیث میں اس کی تفاصیل آئی ہیں اس کی اثر نو تعمیر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین کے علاقے میں رہتے تھے خاص طور پر جس کو آج کل ہبراؤن کا علاقہ کہا جاتا ہے وہاں رہتے تھے خلیل اس شہر کا نام ہے وہاں سے بارہ سو کلومیٹر کا تقریباً سفر تیہ کر کے آپ جو ہیں وہ اس جگہ پہنچے جہاں پر آج کل مکہ آباد ہے اس وقت اس کا نام بکہ تھا حتیٰ کہ مکہ کوئی اس کو کہتا بھی نہیں تھا اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس خانقابہ کی جو اس کی بنیادیں تھی اس کو دوبارہ استوار کیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَاِذْ يَرْفَوْ اِبْرَاہِيمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَیْتِ وَاِسْمَائِلُوْ کہ اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اس قابہ کی بنیادوں کو استوار کر رہے تھے اس کو اٹھا رہے تھے یعنی کھوٹ کے نہیں بنا رہے تھے بلکہ جو قوائد جو بنیادیں موجود تھیں اسی پر آپ نے یہ امارت بنائی بارحال مختلف مراحل سے گزرتی ہوئی یہ امارت اس وقت جو یہ امارت ہمارے سامنے ہے جس کو بیت اللہ خانہ قابہ بیت العطیق کہا جاتا ہے اس کی اچائی تقریباً بیالیس فٹ اور اس کی جو چڑائی ہے تقریباً چھتیس فٹ اور اس کی جو اچائی ہے وہ تقریباً چالیس فٹ ہے دنیا کا ہر مسلمان جہاں کہیں ہے وہ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے ساری دنیا وزیع للناس ساری دنیا کے لوگ جو اسلام کو قبول کرتے ہیں اور حج کے لیے جاتے ہیں وہ اس خانہ قابہ کا تواف کرتے ہیں اردو میں جس کو ہم خانہ قابہ کہتے ہیں لیکن یہاں ایک بات جو قابل ذکر ہے وہ یہ کہ خانہ قابہ کی تعمیر کے مقاصد کیا ہے اس مقاصد میں سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام میں اس کی بنیادیں استوار کر چکے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی ربنا وبعصفیہم رسولم منہم یطلو علیہم آیاتکا ویعلم القتاب والحکمت ویزکیہم اے اللہ ان میں ایک رسول بھیج وہ رسول کیا ہو وہ رسول یہ ہو کہ وہ ان کو تیری آیات پڑھ کے سنائیں ایک کتاب دے ان کو اور ان کو حکمت دے اور اس کے ذریعے سے ان کو پاک کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ مقاصد اس کے بیان کر دیا ایک تو یہ کہ جی ان مقاصد کے لیے میں اپنی اولاد کو یہاں قربان کر رہا ہوں اور وقف کر رہا ہوں ایسی حالت میں میں اسماعیل علیہ السلام اور اس کی والدہ کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں جبکہ یہاں زندگی کے کوئی آثار ہی نہیں ابھی کوئی جانور یا خونخار بیڑی آئے گا وہاں پر پڑھ کے وہ اسے ختم کر دے گا حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں علیہ السلام کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب پانی ختم ہو گیا کبھی وہ صفحہ پہ جاتی تھی کبھی وہ مروہ پہ جاتی تھی اور اس کے بعد اللہ تعالی نے وہ زمزم کا چشمہ نکالا اس طرح زندگی کے آثار پیدا ہوئے یہاں یہ بات بھی میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام نے عورت کو کدہ بلند مقام عطا کیا ہے حضرت حاجرہ علیہ السلام ان کے اس صفحہ اور مروہ کے اس چکر پر آج ہر حاجی اس حاجرہ کی اتباع میں وہ مناس کے حج ادا کرتے ہوئے صفحہ اور مروہ کی سائی کرتا ہے اور کبھی صفحہ پہ کبھی مروہ پہ اس طرح وہ چکر لگاتا ہے یہ حضرت حاجرہ کی ابتدا تھی جو انہوں نے صفحہ اور مروہ کے یہ چکر لگائے اور اللہ تعالی نے بے شمار نشانات اور اس کو اللہ تعالی نے شائر اللہ میں سے کہا اب جو اس کے مقاصد ہیں وہ دیکھنے والی بات ہے ایک تو یہ کہ وقف اولاد اور لوگوں کو قربانی کی طرف راغب کرنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی خدایہ ان میں واباس ان میں رسول بھیج اور ان کو کتاب دے چنانچہ یہ پیشکوئیاں پوری ہوئیں اور اس کا سورہ جمعہ میں ذکر آتا ہے اللہ تعالی فرماتا ان آیات میں اللہ تعالی نے بتایا کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے دعایں کی تھی اللہ تعالی کے فضل سے وہ ساری کے ساری پوری ہوئیں اللہ تعالی نے رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیجا قرآن مجید اللہ تعالی کی طرف سے ایک الہمی کتاب ہے اور شریعت اسلامیہ کی بنیاد ہے اور اس کے بعد اللہ تعالی نے کتاب اور حکمہ سکھانے کے انتظام کیے اور یہ وہ مقاصد ہیں جو کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں خانہ قعبہ کی تعمیر کے بیان کیے ورنہ صرف ایک گھر بنا دینے سے یہ مقاصد پورے نہیں ہوتے ہم عام حالات میں بھی دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی مقان بناتا ہے کس غرص کے لیے بناتا ہے اس لیے کہ وہ اس میں رہے گا اس کے فوائد ہوں گے کچھ ہو اللہ تعالی نے جب اتنی قربانیاں لے کے یہ گھر تعمیر کروایا تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت تھی وہ یہ کہ یہ توحید کا مرکز ہوگا یہاں پر ایک سید الانبیاء سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوگی یہاں پہ وہ کامل کتاب اور کامل شریعت نازل ہوگی جس کا مقدر جس کا کے زمانے سے اس کا نازل ہونا مقدر تھا اسی طرح ایک اگلی بات اللہ تعالی نے یہ بتائی اس رسول کی صرف ایک بے ست نہیں ہوگی بلکہ اس کی ایک بے ست ثانیہ ہوگی اور وہ بے ست ثانیہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی جو ابھی ان سے ملے نہیں ہیں یعنی آپ کا ایک غلام اس بے ست ثانیہ کا مستاق ہوگا چنانچہ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی وہ اس پیشگوئی کے مستاق ہیں اور آپ کے ذریعہ سے یہ پیشگوئی پوری ہوئی آپ اللہ تعالی کے فضل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ایک امتی نبی اور امتی رسول ہیں اور یہاں میں ایک بات اور وضاحت سے بتا تھوڑے اختصار سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ احادیث میں صحیح بخاری میں خاص طور پر ایک روایت آتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا اور اپنے آپ کو دیکھا کہ میں خانہ قعبہ کا تواف کر رہا ہوں تواف کرتے کرتے میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے جو کہ گندم گونخ اس کا رنگ ہے اور اس کے بال جو ہیں وہ بالکل سیدھے ہیں سب تشارے رجلن آدمہ سب تشارے اس کے بال سیدھے ہیں اور ایک خوبصورت انسان ہے میں نے پوچھا یہ کون ہے تو بتایا گیا یہ ابنِ مریم ہے حضور فرماتے ہیں پھر میں نے خواب میں ایک اور دیکھا کہ ایک آدمی ہے بڑا موٹا ہے رنگ اس کا سفید ہے لیکن ایک آنکھ سے وہ کانہ ہے ایک آنکھ اس کی ایسی ہے جیسے انگور کا موٹا دانہ ہوتا ہے میں نے پوچھا یہ کون ہے تو مجھے بتایا گیا کہ یہ المسیح الدجال ہے اور وہ بھی وہاں تواف کر رہا تھا اب اس سارے واقعے کو اس تعمیر قعبہ کے مقاصد کے تحت اگر ہم دیکھتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج کی رات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن انبیاء کو دیکھا ان میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں احمر و جعد اس کا رنگ سرخ تھا اور اس کے بال گھنگرالے تھے عریض و صدر اس کا سینہ چڑھا تھا وہاں جو حضور نے دیکھا وہ احمر اور جعد یعنی وہ سرخ رنگ کا تھا اور وہاں پر اس کے بال گھنگرالے یہاں جو خانہ قعبہ کا تواف کرتے ہوئے آپ نے دیکھا سبتو شارے آدم سبتو شارے اس کا رم گندم گو ہے اور اس کے بال سیدھے ہیں دو حلیے بالکل الگ الگ ہیں اس کے ساتھ حضور نے یہ دیکھا کہ وہاں پر دجال مسیح الدجال یعنی جو مسیح علیہ السلام کے نام پر دجل کرے گا اور اس خانہ قعبہ کے مقاصد کو وہ منحدم کرنے کی کوشش کرے گا جن اغراض کے تحت یہ خانہ قعبہ بنایا گیا تھا اس اغراض کو وہ ختم کرنے کی کوشش کرے گا چنانچہ اس کو جب ہم عمر واقعہ دیکھتے ہیں انیسویں صدی کے وسط میں عیسائیت نے ایک بہت بڑا عالم اسلام پر حاملہ کیا اعتراضات کی بشاڑ کر دی اور اتنے ان کے حاؤنسل بلند تھے کہ ہنری بیروز جو امریکہ کا تھا وہ ہندوستان آیا بہت سے اسے ان لیکچر لیے اور ایک ہر جگہ جگہ وہ یہ کہتا تھا کہ اب وہ دن دور نہیں جبکہ خانہ قعبہ پر صلیب کی چمکار پہنچ جائے گی اور یسوع مسیح کی شاگرد وہاں گزرائیں گے وہ خانہ قعبہ جو کہ تحید کی رمز تھی تحید کا ایک علمبردار ہے تحید کا ایک نشان ہے کتاب حضرت قرآن مجید تحید کی ایک نشان ہے وہ کتاب اب اس کو نقصان پچانے کی کوشش کی جارہی تھی اللہ تعالیٰ نے اس وقت اپنا یہ وعدہ پورا کیا یکسر السلیب اس وقت ایک مسیح محمد ہی آئے گا جو آ کے اس سلیب کو توڑ دے گا دلائل کے ذریعے اس عقیدہ کو پاش پاش کر دے گا چنانچہ وہ مقاصد تعمیر قعبہ جو تھے وہ حضرت مسیح معاود علیہ السلام کے زمانے میں اس زمانے میں پورے ہوئے اور حقیقت میں تعمیر قعبہ کے جو مقاصد تھے اثر حاضر میں ان کا حقیقی محافظ اور حقیقی پاسبان وہ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام ہیں اور آپ کے بعد آپ کے خلفائے کرام ہیں جو ان مقاصد کی حفاظت کرتے ہیں ان کو ہر نقصان سے بچاتے ہیں اور جماعت میں اس کو فروغ دیتے ہیں تاکہ او مقاصد ہمیشہ قائم و دائم رہے کیونکہ وہ جو آپ نے پہلے شروع میں سوال کیا وزع الناس یہ سارا لوگوں کے فائدے کے لیے ہے اللہ تعالی نے یہ گھر لوگوں کے فائدے کے لیے بنایا ہے اور اس سے فائدہ تب ہی ہو سکتا ہے تاکہ ان مقاصد کو ملہوظ رکھا جائے جس کے تحت یہ بیت اللہ بیت العطیق یہ بنایا گیا تھا اگر اس کو ملہوظ رکھیں گے تو ہر انسان اس سے استفادہ کر سکتا ہے اس سے مستفید ہو سکتا ہے یہ اختصار سے اس سوال کا جواب ہے جزاکم اللہ تعالی احسن جزا ناظرین اب ایک ٹیلی فون کالر کا اپنے پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں نیپال سے سمین احمد صاحب سے بات کرنا چاہوں گا سلام علیکم ورحمت اللہ سمین صاحب سلام علیکم ہم ان سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب میں اپنے پروگرام کا دوسرے سوال محتر مولانا منیر احمد خادم صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ خانہ کعبہ کے اغراض و مقاصد میں یہ بھی ذکر ملتا ہے قرآن کریم میں کہ وضعہ للناس کے لوگوں کے لئے مقرر کیا گیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کس طرح یہ پیشگوئی پوری ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پیشگوئی دراصل حقیقی طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی پوری ہوئی اور اس سے پہلے بھی جب سے کہ یہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی اور جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ بیت عطیق ہے اور حضرت خلیفت المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ کسی ایک آدم کے زمانے میں اس کی تعمیر ہوئی تو قرآن مجید نے ذکر فرمایا کہ یہ پہلا گھر ہے اور ایک ذکر کیا کہ بیت عطیق ہے اور بنیادی بات یہ بیان فرمائی کہ وزعہ لنہا سے کہ اس خانہ کعبہ کو اس بیت اللہ کو لوگوں کے فائدے کے لیے بنایا گیا ہے اب لوگوں کا فائدہ کیا ہے وہ جب سے کہ مذاہب کی ابتدا ہوئی ہے اس وقت سے دو ہی فائدے بتائے گئے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہر مذہب کا بانی جو بھی آیا اس نے آ کر یہ بات کہی کہ میں دنیا میں حقوق اللہ کے قیام کے لیے آیا ہوں اور نمبر دو حقوق العباد کے قیام کے لیے آیا ہوں یعنی اللہ کے حق قائم کرنے کے لیے اور بندوں کے حق قائم کرنے کے لیے اور انسانوں کے ان دونوں ہی بنیادی چیزوں میں فوائد ہیں اور اصل ہی یہی فائدہ یہ ہے کہ انسان حقوق اللہ کو قائم کریں اور حقوق العباد کو قائم کریں تو وزیال ناسے میں جو یہ بات بیان کی گئی ہے تو دراصل یہ لوگوں کے اسی فائدے کے لیے ہے اور اب جب کہ خانہ کعبہ کی ابتداء میں تعمیر ہوئی تو اس وقت تو یہ وزیال ناسے کی بلکل ابتدائی شکل ہوگی جیسے ایک بچہ پیٹ میں پیدا ہوتا ہے تو اس کی ایک ابتدائی شکل ہوتی ہے پھر آستہ آستہ وہ ترقی کرتا چل جاتا ہے پھر ایک تندرست بچے کی شکل میں بہار آتا ہے تو اسی طریقے سے اس کی ایک شکل تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ظاہر ہوئی کہ جس وقت اللہ تعالی نے وحی کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ یہاں پہ ایک زمانے میں خانہ کعبہ تعمیر ہوا تھا اب اس کی بنیادوں پر تم اس کو پھر دوبارہ تعمیر کرو چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے بیٹے نے دونوں نے مل کے اس کو تعمیر کیا اور اللہ کی وحی سے کیا اللہ کی جو بتائی ہوئی جو ہدایات تھیں جو ارشادات تھے اس کی روشنی میں اس کو تعمیر کیا اور جب انہوں نے اس بیت اللہ کو تعمیر کیا تو اللہ تعالی نے ان سے بڑے بڑے عشق کے امتحان لیے یہاں تک کہ ان کے بیٹے کو بھی قربان کرنے کے لئے ان کی بیوی کو بے آب و گیاز جگہ چھوڑ دینے کے لئے ایک امتحان ہوا تو دراصل مقصد یہ تھا کہ یہ بیت اللہ کا جو ارتقاء ہے انتہائی اس کا نکتہ ہے نکتہ مرکزی ہے اس کی وہ بنیاد قربانیوں پر ہے اور یہ قربانیاں حضرت عبراہیم علیہ السلام سے جو شروع ہوئی ہیں یہ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جبکہ انناس کی جو پیشگوئی ہے عالمگیر طور پر پوری ہوگی یہ قربانیوں کا میار بھی عالمگیر طور پر اس زمانے میں پھر اپنے اروج کو پہنچ جائے گا چنانچہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی قربانیاں اور بلکہ وہ پیشگوئیاں جو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی اللہ نے ان دعائوں کو قبول فرمایا اس کے نتیجے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ہوئی اور عالمین کے لئے بیست ہوئی اور یہ تاریخ مذاہب میں پہلا موقع تھا کہ کسی نبی نے یہ اعلان کیا کہ اے لوگو دنیا کے تمام لوگو میں تم سب کے لئے رسول بنا کر بھیجا گئے ہوں ورنہ اس سے پہلے کیا تھا اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ابھی ایک آدھشی شریعت والا نبی آنے والا ہے وہاں کہ اپنی شریعت کو آپ نے مکمل قرار نہیں دیا جو تورات کا استثناء کا چپٹر ہے اس کو پڑھیں اس کا باب 18 یا باب 33 میں بھی ذکر ہے کہ ایک آدھشی شریعت والا آئے گا اور خدا تعالی اللہ تعالی نے ان کو الہاما فرمایا کہ اللہ تیرے بھائیوں میں سے تجھ سا ایک نبی برپا کرے گا اس کے ہاتھ میں ایک آدھشی شریعت ہوگی وہ فاران کی پہاڑیوں سے آئے گا مکہ کا بھی ذکر کر دیا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ ابھی تم اس کی تاب نہیں لاسکتے تم برداشت نہیں کرسکتے لیکن جب روح حق آئے گی تو پھر یہ سب باتوں کو تمہارے سامنے کھولے گی تو ان ہر دو نے یہ بیان فرما دیا کہ ابھی شریعت مکمل نہیں ہوئی ابھی پوری دنیا کے لئے خدا کے شریعت نہیں آئی اور یہ پہلا اعلان آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ہوا قل یا ایہا ناسو انی رسول اللہ علیکم جمیعہ اور پھر یہ بیان فرما دیا کہ یہ جو میں شریعت لائے ہوں یہ مکمل شریعت ہے آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا شریعت کو مکمل کر دیا یہ اعلان بھی تاریخ مذاہب میں پہلی بار کسی نبی اور کسی کتاب کی طرف سے ہوا پھر ایک اعلان ساتھ یہ بھی ہوا کہ جو یہ شریعت نازل ہوئی ہے مکمل اور کامل یہ شریعت کی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے خود ہی حفاظت فرمائے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو شریعت حفاظت والی شریعت مکمل ایک مکمل اور کامل اور آخری نبی پر اس کا نزول پھر اس کا جب پوری دنیا کے لیے وہ شریعت نازل ہو گئی تو وضع لناسے کا مفہوم مکمل ہو گیا مبارکن کا مفہوم مکمل ہو گیا حدل لعالمین کا مفہوم مکمل ہو گیا تو یہ وہ خانہ کعبہ کے جو اغراض و مقاصد تھیں کہ پوری دنیا کے لوگوں کے فائدہ کے لیے دنیاوی فائدے کے لیے بھی اور دینی فائدے کے لیے بھی جسمانی فائدے کے لیے بھی اور روحانی فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ اس بیت اللہ کو بنائے گا وہ آ کر آخر ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ پورا ہوا اور پھر حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا تھا کہ میرے ذریعہ سے تو یہ شریعت مکمل ہو گئی ہے لیکن ابھی اس شریعت کی اشاعت کی تکمیل ہونا باقی ہے تکمیلِ ہدایت تو ہو چکی لیکن تکمیلِ اشاعتِ ہدایت باقی ہے اور خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری ایک دوسری بیست ہوگی جیسا کہ مول سار نے سورة جمعہ کی آیت پڑھ کے بتایا کہ دوسری بیست کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا اور پھر وہ جو دوسری بیست تھی وہ تکمیلِ اشاعتِ ہدایت کی تھی کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے وہ تمام خطے تمام جزائر تمام لوگ جن تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابھی وہ نہیں پہنچی تھی وہ شریعت وہ مسیح معود جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوگا آپ کا روحانی فرزند ہوگا اس کے دور میں وہ پھر شریعتِ کاملہ پوری دنیا میں محیط ہو جائے گی اور اس کا نور پوری دنیا میں پھیل جائے گا چنانچہ آج آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہی بیت اللہ کے جو مقاصد ہیں کہ پوری دنیا میں بیت اللہ کی اس روشنی کو روحانی روشنی کو پھیل آیا جائے گا وہ آج صرف اور صرف حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزندِ کامل حضرت مسیح معود علیہ السلام کے ذریعہ سے اور آپ کے بعد جو قائم ہونے والی خلافت ہے اس کے ذریعہ سے پورا ہو رہا ہے ورنہ آپ دیکھ لیں کون شخص ہے اس وقت دنیا میں جو ایسی باتیں جو امن کی ہوں اتحاد کی ہوں اسلام کے نور کو دنیا میں پھیلانے والی ہوں آج کسی بھی مسلمان کو بھی باقی مذہب کو تو آپ چھوڑ دیں کسی بھی مسلمان فرقے کو یا مسلمان فرقے کے عالم کو نہیں ہیں اس کی سمجھ صرف انہوں نے مسلمانوں کے جذبات کو ہائی جیک کیا ہوا ہے فتنہ اور فساد پر لگا دیا جاتا ہے اور بچارے مسلمان اللہ اور رسول کے نام پر مرتے ہیں یہی انرجی جو مسلمانوں کی ہے اگر اس کو صحیح طور پر استعمال کیا جائے تو اس انرجی کے نتیجے میں اسلام کی ایک مبارک اور پاک تعلیم پورے دنیا میں پھیل سکتی ہے اور آج پھیل رہی ہے صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان اس بات کو سمجھیں کہ اللہ نے جو یہ روشنی آج ہمارے لئے اتاری ہے یہ جو برکت نازل کی ہے جو خانہ کعبہ کے عالمگیر مقاصد کو پورا کرنے والی ہے مسلمان اس کی طرف آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ دیکھیں گے کہ یہ روشنی پورے دنیا میں پھیل رہی ہے اور پھیلتی چلی جائے گی انشاءاللہ نیپال سے سمین احمد صاحب سے ہمارا رابطہ ہو چکا ہے میں ان سے دوبارہ بات کرنے کی کوشش کروں گا السلام علیکم ورحمت اللہ نصیم سمین صاحب السلام علیکم السلام علیکم سمین صاحب جی اپنا سوال پیش کریں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ والیکم السلام جی اپنا سوال پیش کریں آپ کے آواز آ رہی ہے جی 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 سب سے پہلے تو سیدنا حضرت نمر کی خدمت اقدس میں نیپال جماعت کے طرف سے محبت برا سلام علیکم کا توفہ پیش ہے مولی صاحب میرا سوال ہے کہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے تعمیر کتنی مرتبہ ہوئی ہے پہلا سوال یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے تعمیر کتنی مرتبہ ہوئی ہے اور دوسرا سوال بھی ہے کہ خانہ کعبہ سے دنیاوی فائدہ کس طرح سے پہنچ رہی ہے عام جنتہ کو یا افراد جماعت کو افراد کو جی ٹھیک ہے جزاک اللہ آپ کا سوال ہمیں مل گیا ہے میں محترم مولانا مونیر احمد خادم صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اختصاص ان کے سوال کا جواب دے دیں خانہ کعبہ کی جو تعمیر ہے وہ تو جیسا کہ ابھی ذکر ہوا بہت قدیم بیعتِ عطیق اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اس کا فرمایا تو حضرت خلیفت المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالی نے اور خلیفت المسیح ثانی رضی اللہ تعالی نے بھی اس بات کے ذکر فرمایا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں اور اب اللہ جانے کون سے آدم ہے غالباً وہی آدم جن کے دور میں پھر شریعت کے لیے لوگ قابل ہو گئے تھے کہ وہ شریعت کو قبول کر سکیں اور قرآن مجید میں ان آدم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو یہ تعلیم دی انسان کی بنیادی جو حقوق کی تعلیم کہ تم جو وہ تمہیں صاف پانی ملے گا اچھا کھانا ملنا چاہیے تمہارے سر کے اوپر جو وہ چھت ہونی چاہیے اس طرح اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ اللہ کا لا تجوعہ فیہ ولا تارہ اس طرح کے الفاظ ہیں تو یہ اس زمانے میں ہی دراصل اللہ تعالی نے جب پہلی شریعت کا نزول ہوا ابتداء میں تو خانہ کعبہ کی ممکن ہے تعمیر ہوئی ہو یا ہو سکتا ہے اس سے بھی پہلے کی بات تو اللہ بہتر جانتا ہے کیونکہ قرآن مجید نے تو بیعتِ عطیق کے الفاظ بیان فرما کے اسماعیل علیہ السلام نے انہی بنیادوں پر اس کو کھڑا کیا تو پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور آپ کے بعد کئی مرتبہ اس کی تعمیر ہوئی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مرتبہ قریش نے اس کی تعمیر کی تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ پیسے کم ہو گئے ان کے پاس تو انہوں نے ایک حصہ جس کو حتیم کا حصہ کہا جاتا ہے اس کی تعمیر چھوڑ دی اتنا وہ رہ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ آئیشہ اگر یہ ابتدائی طور پر ابھی ابھی تمہاری قوم ایمان نہ لائی ہوتی تو میں اس حصے کو بھی تعمیر کرنے کا حکم دیتا میں اس خیال سے یہ فتنہ میں نہ پڑ جائیں تو میرا دل چاہتا ہے کہ یہ حصہ بھی ساتھ ہی کعبہ کا میں شامل ہو جائے تو بعد میں کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو پھر اس دور میں تعمیر کرایا تو انہوں نے اس حدیث کو یاد کر کے جو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کو یاد کر کے حضرت آئیشہ سے جو آپ نے فرمایا تھا اس حصے کو جو ہے خانہ کعبہ میں شامل کر دیا اس کے بعد کہتے ہیں پھر بن عمیہ کا جب دور آیا غالباً عبدالملک بن مروان کے زمانے میں تو اس کو پھر دوبارہ جو ہے وہ باہر نکال دیا گیا اور پھر حارون رشید کے دور میں جو ہے نا وہ جب وہ تعمیر کرنے لگے تو انہوں نے جو ہے وہ وہ بھی اس کو غالباً حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے کوئی مشورہ کیا ایسا ذکر آتا ہے تو انہوں نے کہا کہ جس حالت میں اب یہ خانہ کعبہ آپ اس کو رہنے دیں ورنہ یہ بادشاہوں کا کھیل ہو جائے گا کہ کوئی آیا گا تو اس کو ملا دے گا کوئی آیا گا تو اس کو نکال دے گا چنانچہ اس کے بعد پھر انہوں نے اس کو رہنے دیا نہیں کیا تو پھر یہ تعمیر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوئی ہے آپ کے بعد بھی ہوئی ہے باز ٹیکس میسج کی صورت میں بھی کچھ سوالات موصول ہو رہے ہیں قادیان سے نصیم احمد صاحب یہ سوال کرتے ہیں کہ آج کے زمانے میں کیا ایک اکیلی عورت حج پہ جا سکتی ہے بغیر کسی محرم کے میں محترم مولانا محمد عمید قوسر صاحب سے درخواست کرتا اختصار سے ان کے سوال کے جواب دے دیں بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض احکامات دیئے ہیں اس زمانے کے حالات کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی عورت جو ہے وہ اکیلی حج کے لئے آئے اس کی وجہ یہ تھی کہ سفر بہت طویل تھے اور خطرناک تھے چور اور ڈاکو اور خونخار جانور رستے میں تھے تو حضور نے اس وقت یہ شرط لگا دی تھی کہ ایک عورت بغیر محرم کے وہ حج کے لئے نہیں آ سکتی یہ ان کا ایک حضور کے زمانے میں یہ بات تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضور نے ایک پیشگوئی فرمائی تھی اور وہ پیشگوئی بخاری میں کتاب المناقب میں ہے کہ ایک صحابی تھے رسول اللہ علیہ وسلم کے حضرت عدی بن حاتم ان کو ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے انہوں نے یہ فرمایا کہ ایک زمانہ وہ آئے گا جبکہ حودی تنشین عورت ہیرہ سے چل کر قعبہ کا تباب کرے گی اللہ کے علاوہ اس کو کسی کا خوف نہ ہوگا یعنی ایک زمانہ وہ آنے والے ہیں جبکہ ہیرہ جو کہ کوفہ کے قریب تھا اور ایران کا شہر تھا تو وہاں سے وہ چلے گی خودش پہ اپنے اوٹ پہ اپنے اور یہاں تک پہنچے گی اور سوائے اللہ کے اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا اس سے یہ ثابت ہوگا کہ ایک جواز تھا کہ جب امن کا راستہ ہو تو عورت بغیر محرم کے بھی آ سکتی ہے اور اس بارے میں ہمارے لئے تو سب سے آسان طریقہ ہے کہ خلیفت المسیح اید اللہ تعالی بن صلی اللہ عزیز سے اس بارے میں رہنمائی کی جاتی ہے اور جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا مقاصد تعمیر قعبہ کے سب سے عظیم محافظ اور پاسبان اثر حاضر میں حضرت مسیح محمد علیہ السلام کے خلیفہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب نصرہ اللہ و نصرہ عزیزہ ہے تعمیر قعبہ کے مقاصد کو وہی دنیا میں پہنچا رہے ہیں اور وہی اس پہ عمل کروا رہے ہیں ان سے ابھی ایک مجلس میں سوال کیا گیا یا پوچھا گیا اور یہ چھائے ہوا ہے گیارہ ستمبر دو ہزار اکیس کے الفضل میں اس میں حضور اید اللہ تعالی بن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو اس زمانے کی بات تھی آج اگر راستہ پر امن ہے ہوائی جہازوں کے سفر ہیں اور کوئی خطرناک بات راستے میں نہیں ہے تو ایک عورت حج کو جا سکتی ہے بغیر بارم کے لیکن شرط یہی ہے کہ اس کو یہ زمانت ملے کہ وہ پر امن طور پر محفوظ رہتے ہوئے وہ جائے گی حج کرے گی اور واپس آئے گی اور اس کو کسی قسم کا ضرر اور تکلیف نہیں پہنچے گی یہ اس کے ساتھ شرط ہے لیکن اگر کوئی خطرہ ہو یا اندیشہ ہو تو اس صورت میں اس کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی اور یہاں میں یہ بات بھی کہتا ہوں کہ ہمارے جماعت سے جو عورتیں اس قسم کا ارادہ رکھتی ہوں ان کو چاہیے حضرت خلیفت المسیح خامس اعید اللہ تعالی بن صلی اللہ عزیز سے وہ اجازت لے لیں ساری صورت ہاتھ لکھ کے رہنمائی حاصل کر لیں اس کے بعد ایسا سفر کریں اگر حضور مشورہ دیں تو جائیں اگر مشورہ دیں کہ نہ جائیں تو وہاں رک جائیں کیونکہ حقیقی محافظ سے مشورہ وہ بہت ضروری ہے جزاکم اللہ تعالی احسن جزا اب میں اپنے اصل پروگرام کو آگے بڑھانا چاہوں گا اور محترم مولانا محمد حمید قوسر صاحب سے یہ میرا سوال ہے کہ قرآن کریم کے مطالعے سے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ کی جو مقاصد ہیں اس میں سے یہ مقصد بھی ہے کہ مبارکن مطلب یہ برکت والا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ مقصد کس طرح پورا ہوتا ہے دیکھیں مبارکن یہ عربی زبان کا لفظ ہے بارکا یا برکو بروکن اس کا مصدر آتا ہے اور اس کے بہت سے معانی ہیں ایک معانی ہے البرکتو مستنقے یعنی ایسا ایسی جگہ ایسا جھیل جس میں اردگرد کا سارا پانی جمع ہو گیا ہو اس کو بھی مبارکن کہتے ہیں اس میں اصل میں ایک بہت بڑی پیش گئی تھی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر جتنی بھی شریعتیں اور جتنے بھی احکاماتِ الہیہ وہ اس دنیا میں مختلف انبیاء کو ملے وہ سارے کے سارے ایک جگہ جمع کر دیے جائیں گے جس کا کہ اس زمانے میں اور آئندہ زمانے میں جس کی ضرورت تھی اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا فیہِ صحفِ ابراہیم و موسیٰ کہ اس میں صحفِ ابراہیم میں بھی یہ بات تھی اور صحفِ موسیٰ میں بھی یہ بات تھی اور رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ رسول ہیں قُلْ يَا أَيُّهَ النَّاسُ اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ جَمِعَا آپ کا وجود رحمت للعالمین ہے رہتی دنیا تک اور آپ کی برکتیں ہمیشہ دنیا کو پہنچتی رہیں گی اور اسی برکت کا وہی قرآن مجید وہی رسول اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَحَاذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَتَّبِعُوهُ وَتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ یہ وہ کتاب ہے جو کہ مبارک ہے یعنی جو لفظ خانہ قعبہ کے بارے میں آئے اللہ تعالیٰ نے وہی لفظ قرآن مجید کے بارے میں فرمائے مبارکن وہ برکت والی ہے اور اس سے بہت سی برکت اور خیر دنیا کو ملے گی اب یہاں پر تھوڑی سی یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے آج سے چودہ سو سال پہلے قرآن مجید میں حضرت و رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ دنیا کو یہ خوش قبری سنائی اس کے بعد چودہ سو سال میں ہزاروں اور یع امت گزرے اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم نے قرآن مجید اور اس خانہ قعبہ کی برکت سے ہم نے مبارکن وہ برکتیں پائیں جس کا کہ قرآن مجید میں ذکر ہے اور جس کا اس خانہ قعبہ کی تعمیر کے جو مقاصد ہیں اس کے ساتھ جس کا تعلق ہے وہ برکتیں ہم کو اللہ تعالیٰ کی طرح سے ملیں اور ان برکتوں کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ سے ہم قلام بھی ہوئے اب آپ دیکھیں کہ اس وقت ساری دنیا میں ساری دنیا دنیا کا کوئی علاقہ نہیں ہے یعنی یہ اسلام کی ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ آپ اوپر ایوریس تک چلے جائیں اور نیچے سمندروں تک چلے جائیں دائیں چلے جائیں بائیں چلے جائیں سب کے سب مسلمان خانہ قعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں سب کے سب مسلمان ایک ہی قرآن مجید پڑھتے ہیں اسی کی تلاوت کرتے ہیں اور اسی سے برکت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور خانہ قعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے میں ہی وہ ایک لذت اور سرور محسوس کرتے ہیں یہ وہ برکت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھی ہوئی تھی اور آج تک یہ برکت جاری ہے اور ہمیشہ جاری رہے گی اسی لئے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو رحمت بنایا اور قرآن مجید کو مبارکن کہا کہ اس کی برکتیں قیامت تک جاری رہیں گی جو چاہے ان برکتوں سے استفادہ کرتا رہے اب آپ دیکھیں کہ اثر حاضر میں جو دنیا کے حالات ہیں کس وجہ سے دنیا کے اندر ایسے حالات ہو جاتے ہیں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تعلیمات آئی ہوئی تھی جو قرآن مجید نے احکام دیئے تھے جب تک آپ اس احکام پر عمل کریں گے آپ امن امان سے رہیں گے اب میں سال کے طور پر آج کل جو حالات ہیں اس کے زمن میں یہ ایک بات کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں جو برکتوں والی کے طور پر یہ کہا خاص طور پر مسلمانوں کو یہ کہا کہ تم غیر مسلموں کو ان کے جو معبود ہیں ان کو برا بھلا نہ کہو نتیجہ یہ ہوا رہو گا کہ رد عمل کے طور پر وہ تمہارے مقدسات کے اوپر بھی حملہ کرنا شروع کر دیں گے کتنی سنہری تعلیم ہے اور اسلام نے یہی برکت تھی جو دنیا میں پھیلائی کہ ایک سنہری اصول دنیا کو دیا کہ دیکھو یہ کام نہیں کرنا کسی کا دل نہیں دکھانا تم دلائل کے ذریعہ سے براہین کے ذریعہ سے نرمی سے اس کو سمجھانے کے کوشش کرو اگر وہ چاہتا ہے تو درست ہے لا اقراح فید دین دین کے معاملے میں کوئی جبر اور اقراح نہیں ہے اگر نہیں مانتا تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کرو لیکن وہ وہ اخلاق وہ طریقہ اختیار کرنا جو اسلام اور قرآن مجید کی تعلیم سے الگ ہوگا وہ ساری برکتیں تم سے چھین لی جائیں گی جس کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں وعدہ دیا تھا اور اسی زمن میں آج کل جو حالات ہیں ان کو یہ چاہیے کہ قرآن مجید اور خانہ کعبہ کی تعمیر کے مقاصد کیوں پر غور کریں اب آپ دیکھیں کہ اس وقت جیسا کہ آپ نے ابھی شروع میں فرمایا کہ ذل قادہ کا یہ پہلا آشارہ شروع ہو گیا اب دنیا کے کونے کونے سے خجاج ہواں جا رہے ہیں جا کے خانہ کعبہ کے ارگر تواف کریں گے خانہ کعبہ ایک گھر ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک دفعہ حجرِ اسود کو اپنی چھڑی ماری اور کہنے لگے میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے تو نہ تو مجھے کوئی نفع دے سکتا ہے نہ تو مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے میں نے اگر رسول اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا کہ وہ تجھے بوسا دے رہے ہیں تو میں تجھے کبھی بوسا نہ دیتا خانہ کعبہ تو ایک عمارت ہے اصل تو اس کے پیچھے اس کے مقاصد ہیں جو تعمیر کے ہیں اور وہ قرآن مجید ہے وہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے وہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے وہ دور آخر میں آنے والا حضرت رسول اللہ علیہ وسلم کی بیست سانیہ کا مظہر ہے وہ خلافت ہے آج مسلمان وہاں ملین دو ملین تین ملین جتنے بھی لاکھوں جمع ہو رہے ہیں سارے گھوم گھام کے آ جائیں گے اور تواف بھی کریں گے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول کریں قبولیت یہی ہے کہ سب سے پہلے وہ آنے والے معمور کو پہچانیں اگر وہ اس کو نہیں پہچان رہے تو پھر ان کے حق حج کی تکمیل میں کوئی نہ کوئی ایسا رکھنا ہے جو وہاں تک نہیں پہنچ رہے اصل مقصد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کا حج قبول کرتا ہے تو پھر اس کے سامرات بھی ظاہر کرتے ہیں روایات میں بہت سے روایات میں آتا ہے کہ بعض بزرگان حج کو گئے بھی نہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے حج کو قبول کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ اصل میں اس جگہ پہنچنا وہ بھی ایک بابرکت ہے وہ بھی ایک عظیم کام ہے لیکن اس کے مقاصد کو حقوق العباد کو ادا کرنا حقوق اللہ کو ادا کرنا وہ بھی اصل میں اس خانہ قعبہ کا ہی تواف ہے اور اسی سے ان کو وہ برکتیں دنیا کو مل سکتی ہیں تو یہ اختصار کے ساتھ اس سوال کا جواب تھا جو آپ نے کیا کہ یہ مبارک ہے مبارک رہے گا اور ہمیشہ اس سے دنیا برکتیں لیتی رہے گی اور اسی کے سلسلے میں آج جو ہم نے یہ ساری گفتگو کی ایک دفعہ پھر ہم مسلمانوں کو کہتے ہیں آنے والے معمور کو پہچانیں آنے والے خلیفہ کی طرف آپ توجہ کریں تب ہی آپ حقیقی ان برکتوں کے وارث بن سکیں گے جزاکم اللہ تعالیٰ آسان ززا اب میں اپنے پروگرام کو آگے بڑھانا چاہوں گا اور محترم مولانا منیر احمد خادم صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ قرآن کریم میں جہاں بیت اللہ کی تعمیر کے مقاصد کا ذکر ملتا ہے وہاں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہدن للعالمین یعنی لوگوں کے لیے جو گھر ہے یہ ہدایت کا موجب ہے برہے کرم اس کی تفصیل بیان فرما دیں اسلام کی جو جن خوبیوں کا ابھی ذکر ہوا ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیر حیثیت عالمگیر شریعت حفاظت والی شریعت مکمل شریعت جو اس کا ذکر ہوا ہے اس کے ساتھ اس موقع پر ایک بات اور بھی یاد رکھنی چاہیے اور جو مبارہ کرن کا لفاظ ہے اس کی تفسیر میں حضرت خلیفت المسیح سالس رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں نمونے عطا فرمائے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عالمگیر شریعتہ پر نازل ہوئی تھی اس کے ایک ایک حصے پر آپ نے عمل کر کے دکھایا اور اس کے مطابق پھر صحابہ کرام رضواللہ علیہ مجمعین نے عمل کیا اور اس سے پہلے جو شریعتیں تھیں ان میں ایسا نہیں تھا کہ انبیاء علیہ وسلم نے پر جو شریعت نازل ہوئی انہوں نے اس کے ایک ایک حصے پر اور جزیات پر بھی عمل کر کے دکھایا ہو یہ اور صرف اور صرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اسلامی شریعت کا خاصہ ہے اور راز اس میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ شریعت کاملہ تب تک شریعت کاملہ ہے اور اس کی برکات کا لزول ہوتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی خاطر ہر دور میں اس شریعت کاملہ کو نافذ کرنے والے اور اس کی برکات کو پھیلانے والے لوگوں کو جو ہے وہ ظاہر کرتا رہے گا چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت اقدس مسیح مہدلہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایسے مبارک وجود جو ہیں ظاہر ہوتے رہے اور وہ اپنی جو ہے وہ تاثیرات کے نتیجے میں اپنے عملوں کے نتیجے میں اسلام کی روشنی کو دنیا میں پھیلاتے رہے آج کے اس دور میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسلام پر عملی نمونے کو ظاہر کرنے کے لیے حضرت اقدس مسیح مہدلہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے خلفاء کرام کو ہی جو ہے وہ مبوض فرمایا اور بھیجا ہے چنانچہ آپ دیکھ لیں ابھی جیسے بھی مول سلام نے ذکر کیا کہ لوگ جائیں گے حج کریں گے بیت اللہ کا اور آ جائیں گے وہ ظاہری جو آداب ہیں اور ظاہری جتنی باتیں ہیں ان کو پورا کریں گے لیکن چونکہ ان اس پر عمل کرنے والا اور عمل کو سکھانے والا کوئی نہیں اس لیے ان کے دلوں تک وہ بات نہیں پہنچتی اور پھر دلوں سے وہ چیز واپس نکل کے پوری دنیا میں پھیلتی نہیں ہے تو مبارکن وہدللعالمین کا جو یہ پہلو ہے کہ خانہ کعبہ کی جو تعمیر اور اس کے مقاصد کی تکمیل یہاں آکے ہوتی ہے کہ جو قرآن مجید عالمگیر اور دائمی شریعت کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا ہے اس شریعت کو نافذ کرنے والے اس پر عملی طور پر اس کو دنیا کے سامنے پیش کرنے والے وجودوں کو اللہ تعالیٰ ظاہر فرمائے گا آج جو باقی مسلمان ہیں وہ خانہ کعبہ کے ہونے کے باوجود اور بہت سی جو شاعر اللہ ہیں ان کے ہونے کے باوجود وہ برکتیں نہیں حاصل کر رہے ہیں آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں بے برکتی پھیلی ہوئے چاہے مسلمان حکومتیں ہوں چاہے نام بھی حکومتیں ہوں کوئی بھی ہوں کسی کو کوئی برکت نصیب نہیں ہو رہی سب باقی مذہب کی نسبت بھی ابتری کا شکار ہے باقی مذہب تو پھر بھی کچھ نہ کچھ ترقی کر رہے ہیں لیکن ان لوگوں نے چونکہ آنے والے اس معمور کو جو ان کو اسلام کا عملی جامعہ پہنانے والا تھا اسلام کی عملی صورت ان کے اندر اتارنے والا تھا اس کو ان لوگوں نے ٹھکرا دیا نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ باقیوں سے بھی پیچھے چلے گئے اور ہر طرح کی دینی دنیاوی سیاسی ہر طرح کی ابتری کا شکار ہو گیا تو یہ سوچنے والی بات ہے ان کو سوچنا چاہیے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں جیسے مبارک وجودوں کو پیدا فرما دیا اپنے فیض کے نتیجے میں آج وہ وجود کیوں نہیں پیدا ہو رہے ہیں آج ان میں سے جو شخص بھی کوئی بات کرتا ہے اگلے دن اپنی اسی بات سے منکر ہو جاتا ہے اس کا کوئی ثبوت اس کے پاس نہیں ہوتا اس کی کوئی عملی شکل وہ پیش نہیں کر سکتا وہ خود اس پر عمل کرنے والا نہیں ہوتا چنانچہ میں آخر میں حضرت اقدس مسیح مہد علیہ السلام کا ایک اقدباس پڑھ کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں حضور نے فرمایا کہ دیکھو جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن شریف کا نزول ہوا تو اس کی برکتیں کس طرح صحابہ کے نام پر پڑی فرماتے ہیں لاکھوں مقدسوں کا یہ تجربہ ہے کہ قرآن شریف کی اتباع سے برکاتِ الہی دل پر نازل ہوتی ہے اور ایک عجیب پیوند مولا کریم سے ہوتا ہے اور ایک لذیذ محبتِ الہی جو لذتِ وسال سے پرورشیاب ہے ان کے دلوں میں رکھی جاتی ہے چنانچہ صحابہ کرام کا لکشہ اس سے ہمارے سامنے آتا ہے اگر ان کے وجودوں کو ہاونِ مسائب میں پیسا جائے اور سخت شکنجوں میں دے کر نچوڑا جائے تو ان کا عرق بجز حبِ الہی کے اور کچھ نہیں چنانچہ آج آپ دیکھ لیں ایک عرصے سے حضور جو یہ پہلے بدری صحابہ کے واقعات بیان فرما رہے تھے اب خلفائے کرام کے واقعات بیان فرما رہے ہیں ایک ایک صحابی ستارے کی طرح چمکتا ہوا ہے جیسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عملی نمونہ دکھایا انہوں نے بھی اپنی ذات میں عملی نمونہ چھوڑنے شروع کر دیا اور پھر اسی طریقے سے آگے چلتے ہوئے جو اس وقت بعد میں مجددین اکرام آئے اولیاء اکرام آئے پھر خدا نے اس دور میں مسیمہ علیہ السلام بھیجا یہ وہ عملی نمونہ ہے جب تک اس طرف یہ مسلمان نہیں آتے تب تک بھلا نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان کو اس کا بات قبول کرنے کی اور حقیقی اسلام کی طرف آنے کی توفیق اطاف فرما ہے جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا ناظرین اکرام اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا جو وقت ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے اختتام پر حضرت اقدس مسیمہ علیہ السلام کا ایک اقتباس پیش کرنا چاہوں گا حضرت اقدس مسیمہ علیہ السلام فرماتے ہیں سالک کا آخری مرحلہ یہ ہے کہ وہ انقطاع نفس کر کے تعاشق باللہ اور محبت الہی میں غرق ہو جاوے عاشق اور محب جو سچا ہوتا ہے وہ اپنی جان اور اپنا دل قربان کر دیتا ہے اور بیت اللہ کا تواف اس قربانی کے واسطے ایک ظاہری نشان ہے جیسا کہ ایک بیت اللہ نیچے زمین پر ہے ایسا ہی ایک آسمان پر بھی ہے جب تک آدمی اس کا تواف نہ کرے اس کا تواف بھی نہیں ہوتا اس کا تواف کرنے والا تو تمام کپڑے اتار کر ایک کپڑا بدن پر رکھ لیتا ہے اس کا تواف کرنے والا بلکل نزہ سیاب کر کے خدا کے واسطے ننگا ہو جاتا ہے تواف اس شاقی الہی کی ایک نشانی ہے عاشق اس کے گھر گھومتے ہیں گویا ان کی اپنی مرضی باقی نہیں رہی وہ اس کی گردہ گرد قربان ہو رہے ہیں البدر مورخہ دس جنوری انیس سو سات ناظرین اسی کے ساتھ آج کا ہمارا جو پروگرام ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے انشاءاللہ ہم اپنے اگلے تین اپیسوڈز میں بھی اسی موضوع کو جاری رکھیں گے اور بیت اللہ کی تعمیر کے مقاصد پر ہی روشنی ڈال کے اپنے علماء سے اس مضمون کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز ہمارا اگلے اپیسوڈ اٹھارہ جون دوہزار بائیس انڈین وقت کے مطابق رات دس بجے اور جی ایم ٹی کے وقت کے مطابق سہ پہل ساڑھے چار بجے لائف قادیان دارالعما سے پیش کیا جائے گا نشر کیا جائے گا تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آؤ لوگوں کے یہی نور خدا پاؤگے لو تمہیں تور تسلی کا بتایا ہم نے موسیقی موسیقی